سنت ہے عبراہی بھی ہے شیرہ ایمانی لو آگئی قربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم مرکزی ادارہ جامعہ رضی عزیزہ ورزون جو کہ ایک عظیم دینی ادارہ ہے آج ہم یہاں اس ادارے میں جو اجتماعی قربانی ہے اس حوالے سے کچھ 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 کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ الرحیم پسلے اکیس سال سے یہاں ادارہ جامعہ رضی عزیزہ علوم میں اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں اجتماعی قربانی کا پروگام ہے اور انشاءاللہ رضی تقریباً پانچ سو سے زیادہ جانوروں کی قربانی کرنے کا پروگام ہے وہ اس محیل کو خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو ادارے میں قربانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو شخص بھی یہاں حصہ گالتا ہے تو اس کی یہ پروشوشو کی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اسی ادارے میں قربانی کرے اور اسی ادارے کے ذریعے ہی وہ قربانی کرنا پسند کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا قربانی کا نظام نہیں ہے بہتی صاف شفاف اور یہاں جو کارکن ہیں وہ دل جنوی سے محنت سے اس کام کو انجام دیتے ہیں جنوروں کی خریداری سے لے کر قربانی کرنے تک اور پھر تمام حصے جو ہیں وہ ان تک پہنچانے تک یہ تمام کام بہتی اکثر انداز سے رہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو دوست ہمارے بس قربانی کیلئے عصہ ڈالنے کیلئے آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو ایک روپ میں اس کا حصہ شامل کرتے ہیں اور اس کا نام باقاعدہ اس کے ساتھ لکھ کر یہاں درج کیا جاتا ہے اور اس کا پورا تفصیلی طور پر اس کا ٹیلی فون نمبر نام ایڈریس سارا لکھ دیا جاتا ہے قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو سمجھے تھے ابراہیم کہ یہ حکم حربانی یہ حکم حربانی اس کے علاوہ ہم جانوار جب لبا ہو جاتا ہے اس کو گوشت بھی اس اخصر طریقے سے اس کی ہڈیاں اور گوشت الگ الگ کیا جاتا ہے اس کو برابر باقاعدہ شریف طریقہ کار کے مطابق ترازو پر اس کا بزن کیا جاتا ہے بزن کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس سے تھیلوں میں ڈالے جاتے ہیں اور جتنے ممبران ہیں ان تک وہ گوشت پہنچایا جاتا ہے اور اس بات کا بھی بڑا احتمام کیا جاتا ہے جو گوشت جن لوگوں کی قربانی جس جانوار میں ہو جب جانوار کو زبا کیا جائے باقاعدہ ان کے نام لے کر انہی کے نام سے دعاوی کی جاتی ہے اور انہی کے جانواروں کی ہر چیز ان کے تھیلے تک پہنچائی جاتی ہے اور ان کو ہمیں کی جانواروں کو گوھن جائے جاتا ہے اب اس جانوار کو آپ دیکھنے ماشاءاللہ یہ اس پر نمبر بھی لگاوا ہے اور یہ جانوار ماشاءاللہ ہے بھی دونگا سید بھی اس کی دیکھیں اور اس سے اچھے سے اچھے جانوار ہوگے یہ تو جانوار جو قریب آگیا اس کو آپ کو میں دیکھا رہا ہوں کوئی جانوار اثر نہیں جو اس سے کمزور ہو سنتے ہی اسماعیل نے فوراں یہ بات مانی یہ حال میں دین لوگ ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہیں زیاری رضاکار ہیں زیاری روم کے زیاری جو ہماری تنظیم ہے زیاری روم کی اس کے ورگر ہیں اور یہ دیکھیں تمبو وغیرہ کا کام کھانے پینے کا کام ان کو سمالنا ان کی نگرانی ان کا میڈیسن دوائیہ وغیرہ دینی انہی کا کام ہے ان لوگوں کا جو دن راکھ میند چوبیس گھنٹے کرتے ہیں تو یہاں جانوار زبا کیا جاتا ہے تکبیر پڑی آتی ہے اور اس میں نام لیے جاتے ہیں جس جس کا جانوار قربانی ہوتا ہے اس کے لئے دعا ہوتی ہے دعا ہونے کے بعد جانوار زبا ہوگے اندر جلا جاتا ہے اندر جانے کے بعد جانوار کا وزن ہوتا ہے اور اس وزن کو پورا کو تولنے کے بعد سات جگہ تقسیم کیا جاتا ہے اس میں کریزی کے بھی سات پیس ہوتے ہیں دل کے بھی سات پیس ہوتے ہیں گردے بھی سات جگہ تقسیم ہوتے ہیں اور جو ویڑے کا پایا ہے وہ بھی بیچ میں ہم بناتے ہیں سات جگہ ان کو بھی تقسیم کر کے گوش میں وزن برابر کرتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی قربانی کی جو ہم اس میں رکھ لیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے یہ کام جاری و ساری ہے اللہ کے ہاں بھرگاہ میں یہ التجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اس سلسل کو جاری و ساری رکھے اور ہمارے ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں اتا فرمائے اور شاہد اللہ اکرام کا سایہ برخصوص ادارے کے سبترستیالہ حضور مشلح امت قیلہ پیس سیدہ 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 دین شاہ صاحب کا سایہ ہم پر تعدے با سیتارہ با فرمائے لہا گئی قربانی لہا گئی قربانی